اسلام علیکم آدھا برزے جی ڈیئر لیزنرز کہیے کیا حال احوال ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور ناول کی نیکس اپیسوڈ لے کر حاضر ہوں جو کہ ہے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ لیکن اپیسوڈ کی جانی پڑھنے سے پہلے میں ایک بتانا چاہتی ہوں بات کی تاریخ شیخ نے فرمائش کی تھی ایک ناول کی تیتلیوں کو چھو کر تو یہ ناول جو ہے وہ آج سے میرے دوسرے چینل پر اپلوڈ ہوگا تو آپ سب بھی سنا چاہیں تو وہ ناول سن سکتے ہیں اور تاریخ شیخ کو تو انفارم کرنا ہی تھا کہ ان کی فرمائش جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور وہ جو دوسرے چینل پر اپلوڈ ہوگا اور طویل ناول ہے اس کی کمز کم بھی پندرہ سے سترہ اپیسوڈ ہو جائیں گی تو آپ لوگ بھی اگر سنا چاہیں تو وہ ناول سن سکتے ہیں اور انتظار کرنا چاہیں لاسٹ اپیسوڈ تک تو انتظار بھی کر سکتے ہیں البتہ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ بھی آ سکتا ہے کہ کبھی کوئی اپیسوڈ جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے اور دوسرا یہ کہ وہ طویل ناول ہے تو لیٹ کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ سب لوگ جو ہے وہ دوسرے چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو اس چینل کو بھی وزٹ کیجئے اور جیروں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور اب پڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کی جانب تو ناول کا نام ہے عشق کیجئے مصنفہ ہے آسیا رئیس خان اور آج آپ اس کی سن رہے ہیں کس نمبر تین جو کہ ہے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ اور انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ جو ہے وہ آخری ہوگی کیا ہوا ابو کہاں ہیں سب ٹھیک تو ہے ابو کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا امی اور شیبوہ بھی انہیں ہسپیٹل لے گئی ہیں کب ہوا یہ اسی وقت فون کیوں نہیں کیا کون سے ہسپیٹل بات کرتے ہوئے علماری سے ابائے اور سکاف نکالا اور پلنگ پر پھینکا ہبا نے ہسپیٹال کا نام بتایا اچھا تم پریشان نہ ہو گھر میں کون کون ہے میں اور دادی ہی ہیں ہبا نے جواب دیا اچھا دعا کرو فکر نہ کرو میں ابھی ہسپیٹل کے لئے نکل رہی ہوں اللہ حافظ اس نے فون رکھتے ساتھ دپٹہ بھی پلنگ پر پھینکر غسر کھانے کا روح کیا ابائہ پہنا ہینڈ بیک شانے پر لٹکائے اور سکاف لپیٹتے ہوئے جوتوں میں پیار ڈال کر باہر نکلی حال میں زبان اور زبان کے علاوہ سب موجود تھے ابو کو شدید پیٹ درد کے بعد امی اور شیبہ الحبیب ہسپیٹل لے گئی ہیں میں ہسپیٹل جا رہی چلو گفران احمد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے چاجہ جان میں ٹرین سے جلدی پہنچ جاؤں گی ہینڈ بیک شانے پر ڈال کر اس نے سکاف پر پین لگائی ہاں ٹرین سے ہی جلتے ہیں وہ اس سے پہلے دروازے سے باہر نکل گئے دعا کریں سب پلیز اس نے ازرا بیگم نزرا ماہین اور حازق سے التجاہ کی اللہ اپنا کرم بنائے رکھے کچھ نہیں ہوگا تم جاؤ نزرا نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا ہسپتال پہنچنے تک فون پر اتنا علم ہو گیا تھا کہ اپینڈکس کا شدید انفیکشن اس درد کی وجہ ہے اور فوری سرجری کی ضرورت ہے وہ ہسپتال پہنچے تب تک شیبہ ایڈمیشن کی کاروائی مکمل کر چکی تھی کچھ ٹیسٹ کے بعد ایمرجنسی سرجری شروع ہونا تھی کیا بات ہے بھئی بڑی جلدی جلدی ہسپتال آنے لگے ہو دوست کے سفید چہرے کو دیکھتے ہوئے گفران احمد نے پشاشت سے کہا عبدالزمین نکاحت کے باوجود مسکرہ دیے کچھ نہ کہیں ابو اس نے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں روکا انہیں دیکھ کر ہی لگ رہا تھا بات کرنا ان کے لئے مشکل ہے چاچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے بعد نہیں آنا ہم نے یہاں آپ کو اتنا خیال رکھنا ہے اپنا اس نے سر اٹھا کر شیبہ کو دیکھا اور تم نے بھی اس نے سر ہلا کر جیسے وعدہ کیا تب ہی نرس نے آ کر کچھ کاغذات امی کو تھمائے یہ بیلنگ کاؤنٹر پر پی کر دیں اب انہیں اوٹی لے جانا ہے اس کے پیچھے وارڈ بائز بھی تھے آپ سب سمی کے ساتھ جائے میں آتا ہوں افران احمد نے سفینہ کے ہاتھ سے کاغذات لیتے ہوئے کہا اب تو سمی کے اوٹی میں جانے کے بعد وہ دونوں انتظار گاہ میں ماں کو تسلیہ دے رہی تھی جو شوہر کے اندر جاتے ہی رونے لگی تھی امی روئیں تو نہیں دعا کریں کہ اللہ سب بہتر کرے امی اس طرح آپ بھی مار ہو جائیں گی شیبہ جو ٹہل رہی تھی ان کے پاس آ کر رک گئی انہیں اندازہ تھا بیٹیاں کیسے صبر کیے خود کو بہادر ظاہر کر رہی ہیں اس لئے سنبھل گئی یوسرا اور بشرا کو بتا دو وہ بھی دعا کریں گی اور امہ اور ہیپا کو بھی سفینہ نے گال خوش کرتے ہوئے کہا میں کرتی ہوں گال شیبہ ذرا پرے جا کر فون لگانے لگی کچھ در بعد گفران احمد بھی آ گئے یہ بڑی ریگولر اور عام سرجری ہے پریشان نہ ہو ان دونوں کی شکلیں دیکھ کر انہیں یہ تشفی دینا ضروری لگا ان دونوں نے بھی تائید میں سر ہلا کر خود کو حوصلہ دیا بتا دیا امی گھر پر اور دونوں آپاؤں کو بھی کھانا کھایا تھا آپ دونوں نے انہوں نے سفینہ اور شیبہ کو مخاطب کیا جی ڈاکٹر نے جو متوقع وقفہ کہا تھا آپریشن کو اس سے زیادہ وقت لگ رہا تھا اور ادھر مریض کے باہر نکلنے کی منتظر افراد کی دھڑکنیں اور اندیشیں بڑھتے جا رہے تھے عبدالسمی کے باہر نکلنے سے پہلے سوبان اور سبحان بھی آ گئے اللہ اللہ کر کے ڈاکٹر کی شکل نظر آئی آپ بالکل وقت پر پہنچ گئے تھے تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو اپینڈیکس برسٹ ہو سکتا تھا آپریشن اچھا رہا پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے آپریشن کے دوران ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا اس لئے پری کاشن کے طور پر رات پر انہیں آئی سی او میں انڈر آپزرویشن رکھیں گے ان سب کی متغیر ہوتے چہرے دیکھ کر ڈاکٹر نے فوراں کہا پریشانی والی کوئی بات نہیں پیشنٹ سٹیبل ہے کیبس پروٹوکول ہے ان کی تسلی کے لئے ڈاکٹر مسکر آیا گفران احمد نے ڈاکٹر کا شکریہ آدھا کیا آئی سی او شیفٹ ہونے کے بعد انہیں دیکھ سکتے ہیں جانے سے پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا اببو کو دیکھ کر امی آپ اور شیبہ گھر جائیں اور میں ہوں یہاں پر چاچا جان آپ لوگ بھی سانیہ نے فون میں وقت دیکھنے کے بعد کہا شیبہ پھر ایک طرف جا کر سب کو فون کرنے لگی تھی سب گھر چلیں سبحان رک جائے گا سبحان نے کہا جی سبحان نے پہلی بار مو کھولا اببو کے پاس میں رکوں گی اس نے دھیرے سے لیکن حتمی انداز میں کہا آئی سی او میں وہ سب انہیں دور سے ہی دیکھ سکے تھے نرس نے یقین دلایا تھا کہ وہ صبح تک خوش میں آ جائیں گے اور وہ ملنے دیں گے چلیں گفران احمد نے سفینہ سے کہا پہلے آپ دونوں کو گھر ڈراب کرتے ہیں تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں گھر سے چاچا جان واپس ہوتے وے دیتے جائیں گے شیبہ نے پوچھا نہیں اس نے بھی نہ سوچے جواب دیا باہر جانے سے پہلے سفینہ نے اپنا ہینڈ بیک کھولا یہ کچھ پیسے رکھو اور گفران بھائی نے جو پیمنٹ کی ہے وہ اماؤنٹ مجھے میسج کر دینا وہ میں دیکھ لوں گی اور پیسے ہیں میرے پاس اس نے ان کے ہاتھ سے نوٹ لے کر واپس ان کے ہینڈ بیک میں ڈال دیے آئی سی او کے باہر ایک ساتھ لگی کرسیوں پر بیٹھی وہ سرجری اور اس کے دوران کے اتار چڑھاؤ سوچ کر ہولتی رہی جانے کتنی دیر ہو گئی تھی جب سبحان لیفٹ سے نکل کر اس کی سمت آتا دکھائی دیا کیا رہ گیا اب اس نے یاد کرنے کی کوشش کی وہ یقیناً سفینہ اور شیوہ کو گھر پہنچا کر واپس جاتے ہوئے یہاں آیا تھا سبحان آ کر اس کے بازو میں بیٹھ کے اس نے ہاتھ میں تھامی کاغزی تھیلی دونوں کے درمیان رکھی جس میں سفینہ نے چادر اور شال دی تھی تم نہیں گئے اس نے تھیلی میں جھاک کر دیکھا اگر وہ یہ سامان دینے آیا تھا تو اب چلے جانا چاہیے تھا مگر وہ یوں ہی بیٹھا رہا میں چاچا جان سے کہتی ہوں اس کے انکار میں سر ہی لانے پر اس نے ابایا کی جیب میں ہارڈ ڈال کر فون نکالا سانی اس اچانک اور بے وقت نرم سی پکار پر اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا نہ میں چھوٹا بچہ ہوں کہ اب با ڈان ٹپٹ کر مجھے کلاس میں بیٹھنے پر مجبور کریں نہ تم وہ کلاس ٹیچر ہو جو روتے بچے کے پیرنٹس کو بلا کر اسے ان کے ساتھ روانہ کر دے میری اپنی مرضی کرنے والی عمر ہے سانی سے زیادہ یہ گیر متوقع تھا وہ واقعی کچھ دیر کے لیے گنگ سی رہ گئی اوہ اوکی اس نے فون واپس جیب میں ڈال دیا سبحان نے سر کو جنبش دیکھ کر اسے نظر ہٹا لی تم نے ابھی خود کو روتا بچہ کہا کچھ در بعد اس نے زیرہ لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تمہیں وہی لگ رہا تھا نا میں اس وقت اببہ کی زبردستی پر دل میں روتا بچہ اس کی مسکراہت گہری ہو گئی لیکن کہا کچھ نہیں چائے یا کافی کچھ در بعد وہ کھڑا ہوا چائے اس نے کہا وہ نیچے چلا گیا وہاں اس کے علاوہ دو اور مریضوں کے لوہاہکین بھی موجود تھے ایک مرد اور ایک خاتون مرد ایک دیوار سے اپنی دری پچھا کر لیٹ چکا تھا تم نے کھانا کھایا تھا سبحان واپس آیا تو اس کے ساتھ گیدلی لیے ایک نو عمر لڑکا تھا جس نے چھوٹے سے کانچ کے گلاس میں چائے نکال کر اسے تھمائی ہسپتال کی اپنی کینٹین نہیں تھی ہم تم نے گلاس لیتے ہوئے اسے یاد آیا نہیں تو پہلے کھا لیتے پھر چائے پیتے سوچا تم سے بھی پوچھ لوں اس نے چائے جلدی سے ختم کی کچھ چاہیے چانے سے پہلے اس نے پوچھا ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا وہ چلا گیا پانچ سے ایک ساتھ جڑی سٹیل کی کرسیاں بڑے بے آرام تھی اسی طرح تین کتاریں تھی وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑکی کے قریب آئی تو بچ چکے تھے شہر کے اس حصے میں کسی بھی وقت کھانا اور چائے ملنا مشکل تو نہ تھا لیکن اس وقت کھڑکی سے نظر آ رہے نظارے میں کہیں کوئی ہوتل یا دکان کھولی نہیں تھی چانے کتنی دور جانا پڑا ہو اس نے سبحان کے متعلق سوچا اس کے پاس گاڑی یا بائک بھی نہیں ہے وہ اور سبحان کار سے آئے تھے جو جا چکی تھی اس کا ذہن پھر آئی سیو میں درد اور دوائیوں کے زیرے اثر بستر پر لیٹے ابو کی سیمت چلا گیا چانے کتنی دیر ہو گئی تھی جب وہ سبحان کی آواز بچوں کی بیٹھ جاؤ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا تم کب آئے ابھی وہ اس کے ساتھ پھر ان کرسیوں تک آ گئی اب وہ خاتون بھی ایک بستر لگا کر سو گئی تھی ان کے بستر سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہاں کافی دنوں سے ہیں بتیاں بھی بند تھی آئی سیو اور کھٹکی سے روشنی آ رہی تھی تم بھی لیٹ جاؤ میں ادھر بیٹھتا ہوں وہ سامنے والی کرسیوں کی سمت جانے لگا تھا کہ سانیہ نے روکا نہیں نیند نہیں آئے گی کچھ توقف کے بعد وہ بھی بیٹھ کیا اس نے دوسری طرف رکھا لفافہ اس کی سمت پڑھایا یہ کیا اس نے لفافہ لے کر اندر جھانکا اس میں چپس بسکٹ کے پیکٹ جوس کے ٹیٹرا پیک چاکلیٹ بار اور پانی کی بوتل تھی تینک یو وہ مسکر آئی تم بھی گھر چلی جاتی میں تھا یہاں سبحان نے کہا اسے علم تھا کہ وہ واپس آئے گا اور اگر ہوتا بھی تو اس نے کہاں جانا تھا میرا دل لگتا نہ نیند آتی سب کچھ ادھر اٹکا رہتا اور یہ میری ذمہ داری میرا فرض ہے اندر والی سانی نے گردن اکڑا کر سینے پر ہاتھ پاندے سبحان نے تعریفی مسکرہت کے ساتھ سر کو جنبش دی ہر سمت سر ناٹا تھا ان کی علاوہ موجود دو افراد سو چکے تھے جو کہ چھوٹا سا نیجی ہسپتال تھا اس لیے آئی سی او میں زیادہ مریض نہیں تھے سبحان نے اسے تفصیل پوچھی اور اس نے سفینہ شیبہ سے سنی باتیں اسے گوش گزار کی تو پہر سے عبدالسومی کی طبیعت بگڑنے لگی تھی ہلکے درد اور مدلی کے بعد بخار کے ساتھ درد نے شدت اکتیار کر لی گھر میں موجود دمائیں لے کر اگلی صبح اسپتال جانے کا ارادہ کیا لیکن مسلسل بگڑتی طبیعت نے دس بچے انہیں اسپتال جانے پر مجبور کر دیا پورسکون رات میں اسپتال کی خاموشی اور وہی مہوے خواب دو افراد کی وجہ سے وہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے اس دوران وہ چپس اور چاکلیٹ کھا چکی تھی سبحان نے اس کے اسرار پر جوس کا ٹیٹر پیک کھولا تھا کچھ دیر بعد اس کے فون پر کال آئی اور وہ اٹھ کر دوسرے سرے پر کھڑکی کے قریب چلا گیا منیب سے اگرے دن میچ میں شامل نہ ہونے اور اس کے متبادل کے انتخاب کی مگز پاشی کے بعد وہ فون بند کر کے واپس آیا تو سانیہ بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی اس کی گردن آگے جھکی تھی وہ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا پھر تیلی سے چادر نکال کر کرسیوں پر بچھائی اور اس کے پیروں سے جوتے نکالنے اور پیر اوپر رکھنے کے عمل نے اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالا اس کے اوپر شال ڈال کر وہ سامنے والی کرسی پر چلا گیا سرہ دیر بعد وہ کانوں میں ائر فون پھسا کر موبائل میں کھیل شروع کر چکا تھا یا اللہ میں کیسے سو گئی آنکھ کھلتے ہی اس طبعی عمل نے اسے ندامت میں مبتلا کیا اس نے کوئی پوزیشن بدلنا چاہی اور فورا احساس ہوا کہ اس کا سر سبحان کے زانوں پر ہے اور سبحان کا ایک ہاتھ اس کے شانے پر تھا اسے فورا یہ بھی یاد آیا کہ ہمیشہ فرش پر سونے والی نے جب بھی پلنک پر سونے کی کوشش کی نتیجے میں ہاتھ سے ہی ہوئے تھے اس کے زانوں پر سر اور شانے پر دھرے سبحان کے ہاتھ کے پیچھے کی ممکنہ وجوہات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرائیا آنچ پچ رہے تھے اس نے جوتے پہنے اور آئی سیو کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی نرس نے اس سے عبدال سمی سے ملنے کو کہا خلاف امید نرس اسے اندر لے گئی شیشے کی اس پار مختلف مشینوں کے بیچ وہ سو رہے تھے نرس سے ڈھیرو سوال جواب کر کے باہر آئی تو سبحان سینے پر ہاتھ پاندھے اب بھی سو رہا تھا سبحان اس کے شانے پر انگلیاں مارتے وے اس نے اس کی نیند پر دستک دینے کی کوشش کی سبحان ہم اس نے سیدھے ہو کر آنکھیں کھولی لیٹ جاؤ اس نے چادر پر پڑی شال اٹھا کر چادر درست کی سبحان نے اس کے ہاتھ سے شال لے کر گول مول سا تکیا بنایا اس پر سر رہ کر لیٹا اور آنکھیں بند کر لی کاغذی تہلی میں ایک اور چادر تھی اس نے کھول کر اس کے اوپر پھیلا دی اس سیچویشن میں رومانس کیسے سوچ سکتا ہے یہ فلم و ڈرامو والے بھی عجیب ہوتے ہیں کچھ بھی ہو مگر آئیسی اور ہاسپٹل میں کیسے ہیروین کا دل دھڑکے گا اور پلکیں لڑ سیں گی پہلی بار اپنے پسند دیدہ سیریل پر تنقیدی خیال کے ساتھ اسے یہ خیال نہیں آیا کہ ان حالات میں اس کا یہ خیال بھی کس قدر عجیب ہے یہ ہیرو سو رہا ہے اور ہیروین بھی بیچارے کو رات پھر ڈراتی رہی کہ اب گیری کے جب رومانس نہیں ہو سکتا ہاسپٹل میں ہاں اس صورتحال میں بھی نیند ضرور آ سکتی ہے یہ سنہرہ اصول تجربے کے بعد ثابت ہو چکا تھا وارڈ میں منتقل ہو جانے کے بعد عبدالسمی مزید دو دن ہسپتال رہے ثانیہ میکے میں ہی تھی سب باری باری آتے جاتے رہے تھے اس دوران اس پر کئی انکشافات ہوئے کہ دونوں گھروں کی ذمہ داری پوری کرو پن وارڈ سیپ کر دیا ہے اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا احسان تلے دبانے روب جمانے اور دنیا کی واہوا سمیٹنے کا موقع چھوڑ کر انہوں نے چپ چاپ سارے اختیارات بیٹی اور بہو کو دے دیئے تھے خلوص اور مدد کی یہی خاموش شکل تو خوبصورت ترین ہے اندر والی ثانی جو کارٹ دیکھ کر ہی اسے لوٹانے بڑے جوش میں کھڑی ہوئی تھی اب ہونک سی تھی سب سے واضح فرق اس نے سبحان اور باقی دو دامادوں کے روئیوں میں نوٹ کیا وہ اس کے والدین کے ساتھ ساتھ اس کی بہنوں کو بھی عزت احترام دیتا تھا احترام جو الفاظ والقاب کا محتاج نہ تھا بلکہ اس کے ہر عمل سے جھلکتا تھا امی اور بہنوں کے ہاتھ سے سامان لے لینا انہیں دیکھ کر کھڑے ہونا بیٹھنے کی جگہ دینا ان کے لیے جگہ بنانا اببو کے سامنے سادت مندی سے سر جھکا کے بات سننا نرمی اور تقریم سے بات کرنا یہ عام سے بنیادی اخلاق تھے لیکن کوئی خاص برتاؤ یا احتمام نہ تھا لیکن اس نے اعجاز رمیز اور خود کو داماد مان چکے جواد کی وہ سرد روئیے اکڑے لہجے اور اپنے ہر عمل سے ساس سسو کے مقابل خود کو بڑھتر قابل تقریم گردانتے دیکھا تھا اسے سبحان کا یہ روئیہ بڑا اچھا لگ رہا تھا اعجاز تو شادی کے بعد سے صرف دو بار ان کے گھر آیا تھا پھر کوئی خوشی ہو یا گمی اس نے کبھی ایک فون کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی اپنی محبوبہ بیوی کے محبان کی اس کی نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی اسے گفران احمد کا کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی سبحان پہلے ہی ادائی کر چکا تھا بیٹا سبحان یا گفران بھائی کی بینک ٹیٹیل شیوہ کے فون پر بھیج دینا وہ ساری رقم ٹرانسفر کر دے گی گھر آنے باپ داماد سے کچھ نہیں لیتے دادی کو تیش آ گیا واہ اور یہی گیرت مند باپ بیٹی بیاہ دینے کے بعد بھی داماد ان کی بیویوں ماں اور ان کے بچوں کو دیتے رہتے ہیں بیٹی کی ڈلیوری نو مولود کو دنیا کا سامان ہر عید بکر عید شادی بیاہ پر سب کو تحائف اس کے بعد نا پسند آنے کے نخڑے الگ یہ کسی کے لیے غیرت کا تانہ نہیں ارے وہ اپنے خوشی سے دیتے ہیں غلط طریقوں کو حق فرض اور خوشی جیسے الفاظ میں لپیٹ کر نارمال لائز کر رکھا ہے رسمیں بنا دی ہیں جن کے پاس محدود آمدنی ہو وہ نہ کرو دادی یہ حتمی رویہ دوسری صورت میں ہونا چاہیے اور جن کے بیٹے نہیں وہ والدین کیا کریں ایسی صورت میں کیا والدین بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ایسی بیٹیوں کے سسرال اور دامات کو دنیا یہ کیوں باور نہیں کراتی کہ ماں باپ بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اور آسانی کے وجہ دنیا کے سوال اور تانوں کا ڈر انہیں پریشانی اور تنگی میں رکھتا ہے یہ دینی لحاظ سے درست ہے نام شرطی اخلاق کی طور پر بس کرو اس کی تقریر جلد ختم ہونے والی نہ تھی لیکن سفینہ بیگم نے سختی سے اسے ٹوکا دیکھ نہیں کروں گی وہ وہ سے اٹھ گئی لیکن دادی کی بڑھ بڑا ہٹ کئی گھنٹے چلتی رہی تھی اب بھی حال میں امی ابو اور دادی کے ساتھ اسے لینے آئے سبحان کو بیٹھا دیکھ کر وہ اپنے خیالوں میں گم تھی اس نے ایسا خوشکوار اور آسودہ محول اعجاز اور رمیز کی موجود میں کبھی نہیں دیکھا تھا شوہر کے دل کا راستہ میدے سے گزر کر جاتا ہے یہ سب جانتے اور مانتے ہیں اور بیوی کے دل کا راستہ اس پر کوئی بحث اور کوئی بات کیوں نہیں ہوتی آج سانیہ نے اپنی تحقیق اور تجربے سے وہ راستہ کھوج لیا تھا بیوی کے دل کا راستہ اس کے مہکے والوں خاص طور پر اس کے والدین سے رواہ رکھے اس نے سلوک سے ہو کر جاتا ہے اسے یقین ہو گیا تھا آفت کی نازک لمحات اور قربت نے جو اثر نہیں کیا تھا وہ سبحان کی موجودگی میں والدین کی بچاش چہروں نے تھی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی وقفے میں ہی وہ کبھی سوپ بناتی تو کبھی دوسرا صحت مند کھانا ابو کے پیار دباتی کبھی کبھی رات کے لیے سالن بنا دیتی یا آٹا گھن کر رکھ دیتی گھر پہنچ کر اسے پھر یہی سب کرنا ہوتا تھا امی لاکھ رکھتی کہ کچھ دیرہ آرام کر بیٹھ کر باتیں ہی کر لیکن وہ بس یہ کر لوں کہتی لگی رہتی بشرا بچوں کے ساتھ وہیں تھی آج اس کی بھی واپسی تھی وہ اندر آئی تو شیبہ گمسم بیٹی تھی اسے لگا تھک گئی ہے تم آرام کرو بہت پریڈ ہو گئی تمہاری بھی اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالتے ہو اس نے کہا بشرا آپ بھی رات میں چلی جائیں گی اب اتنا کام نہیں ہوگا شیبہ اسی بشرا آپ پر بس غصہ آتا ہے کوف تو ہوتی ہے اور میں نے خود سے وعدہ کی ہے اپنے شہر اور سسرالیوں کو اپنے میکے سے ایک چیز لے کر نہیں دوں گی نہ امی اب سے فرمائشے کروں گی اور تم وہ ذرا ٹھہر کر پھر کہنے لگی اتنی فلمی شادی کے بعد ایسا گھر اور سسرال ملائے تم نے سب اپنی مرضی اور شرطوں پر کیا نہ جہیز نہ دوسری رسومات اور فارمیلٹیز اس کے باوجود تمہیں وہاں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے شخصی معاشی سب میں خود سے کیا وعدہ کروں سمجھ میں ہی نہیں آرہا امیر سسرال کا یا میں پہلی بار ڈر لگا وہ رک گئی کیسا ڈر میں تم سے حسد نہ کرنے لگوں وہ بس رونے کو تھی پاگل سانیہ کو ہنسی آگئی یہ بھی حقیقت ہے کہ زیادہ بہنیں ہوں تو دکھ اندیشے اور خود سے لڑنے کے بہانے بھی انواح اقسام کے ہوتے ہیں پہلی بڑھنا اور خود پر حاوی نہ ہونے دینا ہی تو زندگی بھر کی جتو جہد ہے وہ بڑی دیر تک اسے سمجھاتی رہی تم اس خیال سے ہی اس قدر پریشان ہو اور یہ تمہارے اچھے ہونے کی علامت ہے وہ گھر واپس آگئی دادی اور امی کو جواب دے دیا تھا لیکن ابھی سب سے بڑا مرحلہ ابو کو قائل کرنا باقی تھا اتنے دن کالج اور پڑھائی کا ناغہ ہوا تھا وہ پوری دل جمعی سے پڑھائی میں لگ گئی سبحان کے گھر آنے کا وقت بھی بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا وہ بالکنی میں کھڑی پچھلے پندرہ منٹ سے عبدال سمی سے بات کر رہی تھی وہ ہی ہسپتال کی بلعدائی وہ جانتی تھی یہ خرش شادی کے لئے رکھی رقم سے ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی انتظام نہیں تھا ابو آپ سے ہمیشہ سنا شادی کی بات سسرال ہی اصل گھر اور ذمہ داری بھی ہار مان لی جیتی رہو بیٹا ان کی تھکی لیکن پرش شفقت آواز پر اس نے سکون کا سانس لیا کچھ در مزید بات کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو سبحان آج چکا تھا چاچا جان نے کارڈ مجھے دیا تھا پھر تم نے کہاں سے پیمنٹ کی لگے ہاتھ اس نے پوچھ ہی لیا ہاں اسے فورا سوال سمجھ میں نہیں آیا اچھا وہ اپنے اکاؤنٹ سے واہ کچھ کرتے دھرتے تو ہو نہیں اور اپنے اکاؤنٹ سے بولنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا میرا اکاؤنٹ جس میں میری کمائی ہے وہ اس کے سامنے آ کر رکھا چوری چکاری بھی کرتے ہو ہاں اور پھر وہ بیسے بینک میں رکھتا ہوں سچی بتاؤ تمہاری کمائی کیسے وہ مشکوک ہی تھی سکول کالیج چلے کر اب تک ہر مقابلے اور ٹورنا منٹ کی جیتی رقم میری کمائی اتنی تو نہ ہوگی وہ اسے تو یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ کھلاڑی ہے پہلی بار خرچ کی ہے وہ پلٹ کیا میں سوبان بھائی سے پیسے لیتا ہوں اور ان کا ہی کارڈ یوز کرتا ہوں اسپطال کی سوائپ مشین کام نہیں کر رہی تھی اس لئے بینک ایپ سے ٹرانسفر کرنا پڑے سبحان اس کے کچھ کہنے وہ اندر آیا تو سانیہ بالکنی میں خوش نما سے بات کر رہی تھی ہاں اوف دیکھا تھا اس کے لہجے پر وہ رکھ گیا یار سچ میں کیا رومانٹک سین تھا وہ جانے کس منظر کی بات کر رہی تھی لیکن سبحان کو ہاسپٹل والا منظر یاد آگیا ہاں وہ بھی ہاسپٹل ہٹا کر اندر آئے اور سلائیڈنگ بند کر کے پلٹی سامنے ہی سبحان کھڑا تھا اس کا راستہ رو کے تم کب آئے جب تم اپنے نصیب کی شکایت کر رہی تھی وہ ایک قدم آگے آیا ہاں وہ اوف کارڈ پکڑی گئی تھی وہ پھر ایک قدم آگے آیا سانیہ پیچھے ہوئی سبحان کی نظریں اس کے چہرے پر یہاں وہاں بھی سل رہی تھی پہلے چیک تو کر لیتی وہ مزید آگے بڑا اور سانیہ سلائیڈنگ سے جا لگی کہ کیا سبحان نے اس کے سر کے قریب پردے پر ہاتھ رکھا نصیب اس کی آواز دیمی مگر مانی خیز تھی سانیہ کو یاد آیا وہ بھی اس کے ساتھ وہ قسط دیکھ چکا ہے کم از کم وہ منظر اس کا دل پوری طرح دھڑکنے لگا اس نے اسے تنبیح کرتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے اس قید سے نکلنا چاہا مگر پہلی بار اس کے ارادے کا دماغ اور ازلات پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ جیسے مفلوج تھے ساری دوانائی دل میں منتقل ہو گئی تھی جو بس باہر گر پڑھنے کو بیتاب تھا اس نے بولنا چاہا لیکن بس لب واہ ہو سکے سبحان نے دوسرا ہاتھ بھی سلائٹنگ پر اس کے شانے کے قریب رکھا وہ قریب ہوا اور سانیہ نے آنکھیں میچ لیں اگلے پل اس نے اپنے ماتے پر اس کے لب محسوس کیے اس نرم گرم لمس کا وقفہ مختصر تھا مگر آنکھیں کھولنے میں اسے وقت لگا سبحان کا مسکراتہ چہرہ سامنے تھا تمہاری نصیب اتنے برے تو نہیں جتنی تم شکایت کر رہی تھی وہ تبسم واقعی اتنا دلکش تھا یا اس کی نزدیک کی نظر کا عیب تھا اس افراد افری میں بھی اندر والی سانی سبحان کو کوئی کریڈٹ دینے کو تیار نہ تھی دونوں ہاتھوں سے دور دھکیل کر اتنا سنائے کہ اس کے کانوں سے دھوا نکلنے لگے اس کے اندر کہیں دور سے کوئی اسے ایسا کرنے پر اکسا رہا تھا لیکن فیل وقت جو قریب تر تھا وہ اسے گھنگا اور مفلوچ کر چکا تھا چاچی ہازک کی آواز آئی وہ دور سے اسے پکارتا آ رہا تھا دروازے پر آ کر اس نے دستک دی اور سانیہ میں جیسے جان پڑ گئی وہ اس کے بازوں کے نیچے سے نکل کر دروازے کی طرف بھاگی آئی ہازک ہازک اندر آنا چاہ رہا تھا لیکن وہ اس کا جسمانے اور لفظی احتجاج نظر انداز کرتی اسے کھینچتے وے حال میں لے آئی سبحان بالوں میں انگلیاں پھیڑتے ہوئے کھڑکی کے پاس سے ہٹا اور چھت کی طرف روخ کیا پلنگ پر گر گیا رومانٹک ہا ہا چاچی بالکنی میں جانا ہے مجھے ناراض سے ہازک نے حال میں سوفے پر گری سانیہ سے کہا وہاں کیا کرو گے اور ابھی تک سوئے کیوں نہیں کل سنڈے اور ممہ نے زبردستی سلا دیا تھا دن میں اس لئے اب نین نہیں آ رہی اس نے یہ بات آپ کو ایکزیمز کے لئے لرن نہیں کرنا ہاں کرنا ہے لیکن فیلحال میں بریک پر ہوں تو مجھے ہارٹ چاکلیٹ بنا دیں اوکی چلو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئی باورچی کھانے میں ماہین کھانا کھا رہی تھی ارے تم نے کھانا نہیں کھایا تھا مجھے بھنڈی اور پائے دونوں نہیں پسند اس نے آہستہ سے کہا اس کے آگے روٹی اور آملیٹ رکھا تھا تو اس وقت بھی یہ ہی بنا لیتی نہ سب کے ساتھ کھانا ہو جاتا اب اتنی دیر سے کھا رہی ہو ماہین میں کچھ نہیں کہا بس مسکرا دی ہم ہارٹ چاکلیٹ بنا رہے ہیں تم بھی لوگی اس نے فریج سے دودھ کا برطن نکالتے ہوئے اس سے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا حاجزی کی زبان مسلسل چل رہی تھی وہ مگ میں چمچچ ہلا رہی تھی اور ماہین سنگھ میں خالی پلیٹنٹ ہو رہی تھی تب نزرہ اندر آئی لو یہ یہاں ہے اور سارا گھر ڈھونڈ لیا میں نے سونے کے لیے وقت ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اب آپ نے دوپہر میں کیوں سلایا تھا اب نین نہیں آ رہی بچے کو اوہو نخری ہیں سب چلو جیسے دوپہر میں سلایا تھا اب بھی سلا دیتی ہوں نزرہ نے اسے کچن سلیپ سے نیچے اتارا سبحان اس وقت گھر میں موجود ہے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو نزرہ کمرے سے ہو کر آئی تھی اسے چھوڑو اور جاؤ اللہ بھابی سبحان کی موجودی میں تو آپ مجھے کمرے میں قید دیکھنا چاہتی ہیں جانتی ہو تو پھر کیوں ادھر ادھر نظر آتی ہو کیا مجھ پر ظلم نہیں اس نے مسنوئی مسلمیت تاریخ کر کے دکھائی ہائے سبحان کا ساتھ اور ظلم یہ سن کر خاندان کی کمز کم آدھی درجن لڑکیاں تو تمہیں واجب القتل قرار دے دیں گی اسے ہسی آگئی اور ایسا بندہ پہلی ملاقات میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا قدر کرو اس کی لڑکی اوکی مادام اس نے کمر سے خود کو آگے چھکا کر کہا جاؤ جاؤ اور تم چلو نزرہ نے ایک ہاتھ میں مگ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے حازق کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی تم بھی سوچاؤ اب اس نے اپنا مگ اٹھایا اور ماہین سے کہا جی اس نے دوپٹے سے ہاتھ خوش کرتے ہوئے کہا کمرے تک پہنچ کر سانیہ کا دل کیا دروازے کے باہر ہی بیٹھ جائے لیکن یہ ممکن نہیں تھا اندر جاتے ہوئے پھر دل بوری طرح دھڑک رہا تھا اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا وہ اپنی میز کے سامنے کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے بیٹھا تھا وہ دبے قدموں سے چلتی کھڑکی سے بالکنی میں آئی اور آواز کیے بینا سلائڈنگ پوری بند کر دی سکرین پر سبحان کو پیچھے کا عکس نظر آ رہا تھا احتیاطی تدابیر وہ مسکرا دیا بالکنی میں گڑ بڑ ہوتے الواز پر نظر جمانے کی کوشش کرتے ہوئے سانیہ کو پہلی بار ان لڑکیوں کی باتوں کی صداقت کا یقین آیا جو خراب نتائج کی وجہ اپنی شادی شدہ زندگی کو قرار دیتی تھی میری توبہ جو آئندہ اس کی موجودگی میں اکے دیکھا اس نے اہد کیا اور یہ میں نے کچھ کہا کیوں نہیں اس سے بھاگی کیوں میں وہاں سے اندر والی سانی جیسے ہوش میں آئی بے وکوف کہیں کہ یہ سب تو شامل نہیں تھا یہ چیٹنگ ہے میں نے برداشت کیوں کر لیا مجھے اسی وقت عقل ٹھکانے لگا دینی چاہیے تھی کیا ہو گیا تھا مجھے ہر دس منٹ بعد وہ نئے سیرے سے کڑنے لگتی اگلی صبح اس نے روز کی طرح فون اس کے کان کے قریب لے جا کر جگانے کا رسک نہیں لیا اسے ایسے کئی مناظر یاد آگئے جہاں جگانے کی کوشش کرتی ہیرو ان کے ساتھ ہیرو نیند میں اور نیند کا ناٹک کرتے ہوئے عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے دماغ نے حفظ مات قدم کے طور پر کل تک رومانی ماننے جانے والے منظر کو آج عجیب و غریب مان لیا تھا سات بجے اس نے چائے بنائی اور حضب معمول دو قبلی ڈرائنگ روپ میں آئی جہاں گفران احمد اخبار پڑھ رہے تھے السلام علیکم اس نے کب میز پر رکھتے ہوئے سلام کیا وآلیکم السلام بیٹا بیٹھو انہوں نے کہا اور وہ ان کے قریب صوفے پر ٹک گئی تمہاری صبح جاگنے کے بعد نہ سونے والی عادت بڑی اچھی ہے ان دونوں کے علاوہ سب بھی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے گھر میں بھی ابو اور میں ہی نہیں سوتے تھے اور ہی بھا سکول کی وجہ سے نہیں سوپاتی تھی اس نالائق کو بھی اٹھایا کرو نماز پڑھنے اٹھتے ہیں اب اسے گفران احمد کے مقابل بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی تھی کہ مجازی خدا کا ذکر احترام سے ہو اچھا وہ خوش ہو گئے مجھے یقین ہے کچھ دنوں میں تم اسے کام پر بھی بھیج دوگی بگڑی اولاد کے صدرنے کی ساری توقع انہیں بہو سے تھی جی اس نے بلند آواز میں جی کہا لیکن اندر والی سانی نفی میں سر ہی لا رہی تھی ناممکن اسی وقت نین سے جاگی ماہین اندر آئی ان دونوں کو دیکھ کر اس نے سنبھل کر سلام کیا وَاَلَيْكُمْ أَسْسَلَام سانی کے آنے سے تمہاری میری چائے بنانے کی ڈیوٹی سے چھٹی مل گئی ایسا نہیں ہے تایہ جان انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں اس وقت جاگتی ہوں تم نہ اٹھا کرو وہ ہٹ بڑھا کر صفائی دینے لگی ارے چاچا جان مزاق کر رہے ہیں ماہین اس نے فوراں اسے تسلی دی گفران احمد بھی ہنس دیئے ماہین بابرچی خانے کی سمت توڑ گئی وہ کچھ دیر ان کے ساتھ باتیں کر دی رہی پھر کمرے میں آ گئی دروازہ کھولتے ہوئے اسے افسوس ہو رہا تھا کہ خوامخواہ اس کی نماز قضا کی دبے قدموں چلتے ہوئے اس نے اپنی کتابیں اٹھائی اور بالکنی میں چلی گئی کچھ گھنٹے پڑھنے کے بعد وہ پھر بابرچی خانے میں چلی آئی بابرچی خانے میں مدد اور خوب باتیں کرنے کے بعد گیارہ بجے کمرے میں واپس آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا فجر کے لیے کیوں نہیں جگایا اس نے سوال داگا یاد نہیں رہا وہ شرٹ پہن کر بٹن بند کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رک گیا کیا جان بوچھ کر نہیں اٹھایا جان بوچھ کر کیوں کروں گی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گھیر رہا ہے تم ہی بتا دو بتا تو دیا یاد نہیں رہا تمہاری یاد داشت ایسی تو نہیں خوب رٹے لگاتی ہو ٹاپر ہونے اور اپنے سیریل کا ایک اپیسوڈ میس نہیں کرتی آخری بات ہی اس کا اصل مددہ تھی پیسی تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب خود ہی نماز کے وقت اٹھ جایا کرو گہری اور پکی نیند کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا ہم نماز کے لیے اٹھنے کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے وہ بات کھوانے میں کامیاب ہو گئی تھی مجھے لگا تم نے کل والی بات کی وجہ سے نہیں چکایا اس نے آستین فولڈ کرتے ہوئے بات پھر وہیں پہنچا دی اب وہ کل والی کون سی بات کیا ہوا تھا کل میں کیوں ایسا کروں گی یہ سب کہہ کر یا انجان بننے کا ڈراما کر کے اس کی بات کو سند نہیں بنا سکتی تھی آج بھول گئی کل سے نہیں بھولوں گی وہ اس کے بازو سے نکل کر پلنگ پر پھیلایا اس کا پھیلاوہ سمیٹنے لگی جتنی دیر وہ کمرے میں تھا سانیہ کو اس کے ہونٹوں سے چپ کی مسکراہت خوب محسوس ہوتی رہی تمہارے پرچے کب سے ہیں اس نے گفران احمد کی سامنے چائے کا کپ رکھا تو انہوں نے پوچھا وہ آج صبح ہاؤسنگ سوسائٹی کی میٹنگ میں شریک ہوئے تھے اس لئے کارخانے دیر سے جا رہے تھے اگلے مہینے کی دس سے بہت کم دن ہے پھر تو پڑھائی ہو گئی پڑھائی تو آخر تک چلتی ہے سانیہ کو امتحانوں تک سب کاموں سے فراقت دے دو انہوں نے نزرہ سے کہا مجھے بھابی اور چاچی نے کام سے فارغی رکھا ہے نزرہ کے جواب دینے سے پہلے اس نے کہا مامو آج اسے ایک زیمز کا حال ٹکٹ لینے جانا ہے اس لئے یہاں نظر آ رہی ہے ورنہ اسے تو کبھی کبھی کھانے کی یاد دلانے کمرے میں جانا پڑتا ہے ابھی جانا ہے جی آج آٹو ٹیکسی کی ہٹال ہے اور سانتہ کروز سٹیشن کی قریب بریج ٹوٹنے سے اس روٹ کی ٹرینے بند ہیں وہ ابھی ابھی ٹی وی پر خبریں دیکھ کر آئے تھے سب آج ہی ہونا تھا اسے پریشانی نے گھیرا کل چلی جانا بیٹا انہوں نے کہا آج لاسٹے ہے وہ بھی ایکسٹینشن کے بعد والا لاسٹے اس نے سر جھکا کر اپنی سستی اور کوتاہی کا اعتراف کیا اچھا پریشان نہ ہو انہوں نے نزرہ کو دیکھا صاحبزادے کو اٹھاؤ انہیں یقین تھا وہ اس وقت تک سو رہا ہوگا کہو سانی کو کالچ لے جانا ہے جی نزرہ فوراں ہی ببرچی خانے سے نکل گئی تم نے ناشتہ کیا نہیں بس کرتی ہوں وہ سلیب کی طرف پلٹی ہی تھی کہ انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور گوشت صاف کر رہی ماہین کو آواز دی ماہین بیٹا سانی کو ناشتہ بنا دو جی تایا جان وہ ہاتھ دھو کر فریش کے قریب آ گئی صرف چائے اور پراتھا بنا دینا سانیہ نے اس سے کہا جو فریش سے انڈا نکال رہی تھی امتحان سے پہلے گھر بھی ہو آنا جی جاؤں گی انشاءاللہ اس کا ناشتہ آنے تک وہ اس سے باتیں کرتے رہے ان کی جاتے ہی نزرہ اندر آئی گھوڑے گدے بیچ کر سوتا ہے سبحان تم کیسے اٹھاتی ہو اسے نہیں اٹھاتی بس فجر کی الارم کا فون کان کے پاس لگا دیتی ہوں ہم نے خوانخواہ بڑی امیدیں باندھ رکھی تھی سبحان کی بیوی سے کہ وہ آتے ہی اسے صدار دے گی وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تم تو مزید بکار رہی ہو بس میرے امتحان ہونے دے پھر دیکھیں کیسا سیدھا کرتی ہوں اس کی ساکھ کا سوال تھا اس لیے شیخی بگھارنا ضروری تھا دیکھتی ہیں وہ ذرا جو متاثر ہوئی ہو آپ نے کہا نہ میں نے کالج جانا ہے مامو کا حکم ہے یہ سن کر ہی تو آنکھیں کھلی ہیں اس نے بڑے سبر سے اس کے تیار ہونے اور ناچتے سے فارغ ہونے کا انتظار کیا اببہ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی خود فرمائش کر دیتی لفٹ میں بٹن دباتے ہوئے اس نے دائیں طرف آئینے میں اسے دیکھا تم اپنے دنیا سے نکلو تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتا چلے اس نے آئینے میں سکاف ایڈجسٹ کرتے ہوئے تنز کیا ٹرین بند اور آٹو ٹیکسی کی ہردال کے ساتھ ہال ٹیکٹ کلیکٹ کرنے کا آخری دن ہے آج سترمی منزل پر رہنے کے نقصان لفٹ سے باہر نکل کر سبحان پارکنگ کی طرف چلا گیا اور وہ گیٹ پر آ کر رک گئی ذرا دیر بعد بائیک اس کے قریب رکی سبحان نے ہیلمٹ اس کی طرف پڑھایا یہ بھی پہنو دماغ ہی نہیں رہے گا تو اتنی دور ہال ٹیکٹ لینے جانے کا فائدہ شب شب بولو لائسنس تو ہے نہ تمہارا دعا یاد ہے سوار ہونے کی رکو صدقہ دے دو پہلے اس کا واقعی دل ہول گیا تھا سبحان کو ہنسی آگئی وہ دائیں پائیں گردن کماغر کسی ضرورت مند کو تلاش کر رہی تھی جسے صدقہ دیا جا سکے تمہیں گھر واپس سلامت پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے اور مجھے تمہاری زبان پر رتی برابر بھروسہ نہیں اببہ کی حکم عدولی اتنا لائق نہیں یہ بھروسہ تو ہے نہ ہاں اس نے پورے یقین سے ہاں کی نکاب سنبھالنا سبحان نے بائیک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تم دعا پڑھ لو یا میں پڑھاؤں اببہ نے مار پیٹ کر مدریسے بھیجا تھا بچپن میں اور مولوی صاحب اببہ سے زیادہ ظالم تھے شکر ہے اس نے اللہ کا شکر عدا کر کے مولوی صاحب کو غائبانہ داد دی ابھی ذرا سا فاصلہ دیہ ہوا تھا کہ اسے لگا بس گر ہی جائے گی اس کا ہاتھ خود با خود سبحان کے شانے پر ٹھہر گیا تھا جلد ہی اندازہ ہو گیا یہ سہارا کافی نہیں اسے اکثر بائیک کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی لڑکیوں کے طریقے پر اعتراض ہوتا تھا غصہ آتا تھا اور اب ہوا کے دوش پر اڑ رہی بائیک پر زندہ سلامت رہنے کا وہی طریقہ اسے درست لگ رہا تھا یہ منحوس بائیک ہے ہی ایسی اس نے قابل اعتراض طریقہ کار کے لیے خود کو دلیل دی لیکن پھر بھی وہ اس کی پشت کے قریب نہ ہو سکی تب ہی سپیڈ بریکر کے جھٹکے پر اس نے بے اختیار دونوں طرف سے سبحان کی شرٹ پکڑ لی ہیلمٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کو سننا مشکل تھا سبحان نے اس کے دائیں ہاتھ سے شرٹ چھڑائی اور ہاتھ کھینچ کر آگے تک لائیا یہی دوسرے ہاتھ کے ساتھ کیا اور ہتھیلی دائیں ہتھیلی پر رکھ دی ہر سپیڈ بریکر اور گڑے پر جلد ہی سبحان کا بنایا یہ ہلکہ تنگ ہوتا گیا اور فیس شیلڈ کے پیچھے سبحان کے لبوں پر تبسم بھی مستقل ہوتا گیا وہ مسلسل ساری اور جتنی یاتی ان سب دعاوں کا ورد کر رہی تھی کالیج کے گیٹ پر بائیک سے اتر کر اس نے سکون کا سانس لیا ایک تو یہ واہیات بائیک اور دوسری تمہاری سپیڈ کمزور دل والا تو مر ہی جائے یعنی تمہیں پیچھے بٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے جواب پر سانیا نے اسے گھورا کبھی چاچا چان کو بٹھایا اس گینڈے پر کنفرمڈ بدزوک ہو تم بیوٹی ہے یہ اور نہ میں نے اببہ کو بٹھانے کی گلتی کبھی نہیں کی اور نہ انہوں نے بیٹھنے کی اسی لیے یہ افریت ابھی تک تمہارے پاس موجود ہے اس نے کلائے پر بندی گھڑی دیکھی میں بس دس پندرہ منٹ میں آئی سوچ لو تمہاری سہیلی مل گئی تو تم بھول جاؤں گی کہ باہر میں انتظار کر رہا ہوں خوشنما نام ہے اس کا یاد کر لو اور وہ نہیں آئی ہے آج خوشنما کارڈ لے جا چکی تھی وہ واقعی پندرہ منٹ بعد واپس آ گئی کہیں اور جانا ہے نہیں تو کہتا ہی اسے جیسے یاد آ گیا کہ اگر تمہیں کوئی ضروری کام نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے گھر چلتے ہیں چلو وہ مان گیا اس وقت ان دونوں کی آمد پر گھر میں حلچل مچ گئی اتنی صبح صبح ماں کے دل میں بیٹی کی بے وقت آمد کہیں نہ کہیں وسوسہ جگاہ ہی دیتی ہے کون سی صبح امی بارہ بچ گئے تھوڑی دیر میں تمہارے امتحان ہے بھی اس وقت کیوں چلی آئیں ابو اس کا معمول اور عادت جانتے تھے کسی حادثے کی وجہ سے ویسٹرن لائن کی ٹرینے بند ہیں آٹو ٹیکسی کی ہٹال اور آج حال ٹکٹ لینے کا آخری دن تھا اس لئے چاچا جان نے کہا بائک سے جاؤ اچھا وہ صبحان کو ابو کے پاس چھوڑ کر اپنے حجرے میں آ گئی اب آیا تو اتارو شیبہ نے کہا نہیں بس جاؤں گی اب بہت پڑھنا ہے قریب تھی اور بائک تھی تو یوں ہی ملنے آ گئی پڑھائی کے فراق میں سسرال میں بے عزت مت کروا دینا ہمیں امی نے اندر آتے ہوئے تنبیہ کی پھر شیبہ سے مخاطب ہوئیں تم اس کے پاس نہ بیٹھو چاہے کافی کچھ بناو کھانا کھا کر جائیں گے یہ دونوں نہیں امی گھر سے کھا پی کر نکلے تھے کچھ مت کریں شیبہ اس نے باہر جاتی شیبہ کو روکا ایسے کیسے کچھ نہ کروں سفینہ بیگم نے کہا شیبہ باہر نکل چکی تھی جس کام سے آئی تھی وہ ہو گیا جی ویسے کیا بنایا ہے آپ نے ماں کے ہاتھ کے کھانے کا تصور ہی موں میں پانی بھر آیا تھا آلو میں تھی ارے واو بھوک تو نہیں پھر بھی دون والے کھاؤں گی ضرور وہ اٹھ کر باورچی کھانے کی سمت بڑھی سفینہ مسکراتی حال میں چلی آئی جہاں عبدالسمی کے ساتھ دادی بھی موجود تھی کام پر نہیں گئے تم دادی نے اس کی زندگی کا سب سے مشکل سوال پوچھ لیا اور اندر سیدھے کڑاہی سے نوالا موں میں رکھ رہی سانیا کو اچھو ہو گیا سانی کو کالج لے جانا تھا اس لیے تمیزدار لہجے میں سبحان نے آہستہ سے کہا اما کوئی سرکاری دفتر تو نہیں ہے کہ وقت کی پابندی ضروری ہو خود ہی مالک ہے عرصے بعد سفینہ بیگم کے پاس کچھ تھا جو وہ ساس کو لا جواب کرنے کے لیے استعمال کر سکتی تھی ان کا انداز سادہ تھا پھر بھی دادی کو لگا کہ جواد کی سرکاری نوکری پر تنز ہے چلدی سے دوسرا بڑا سا نوالا موں میں ڈال کر سانیا نے گلاس اٹھایا اسے ایک دم ادراک ہوا تھا کہ شوہر کا پردہ رکھنا کیا بلا ہے دیرے سکون سے سبحان بھائی تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں بھاگ رہے شیبہ نے کہا میرا قیمتی وقت تو بھاگ رہا ہے بہنا ایگزیمز کے بعد آؤں گی بہت دنوں کے لیے انشاءاللہ اس نے پانی پی کر گلاس رکھا اور انگلی اور انگوٹے کے درمیان شیبہ کا گال پکڑ کر کہا ہبا کے آنے تک تو رک جاؤ شیبہ نے گال سے ہلاتے ہوئے گزارش کی وہ ایک بجے کی بات آتی ہے تب تک میں گھر پہنچ جاؤں گی وہ حال میں آئی چلتے ہیں اب امی ابو دادی اس نے ایک ساتھ سب کو مخاطب کیا کافی تو پی لیں شیبہ اس کے پیچھے ٹریل یہ ہوئے تھی کھانا کھا کر جانا بیٹا ابو نے کہا نہیں ابو ہم لیٹ ناشتہ کر کے نکلے تھے وہ سب امتحان کے دنوں میں اس کی گھڑی کی سوئیوں کے مطابق حرکت سے واقف تھے اس لئے اسرار نہیں کیا سبحان کے کافی ختم کرنے تک وہ دادی کے سوالوں کے جواب بھی دیتی رہی تھی ایکزیمز کے بعد آؤں گی آپ سب دعا کریں پیپرز اچھے ہوں سبحان کے کپ میز پر رکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی انشاءاللہ اللہ ہمیشہ ہر مقام پر کامیاب کرے ابو نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا امی سے ایمان کے کے بعد اس نے دادی کے آگے سر چھکایا اور دادی نے صدا سہاگن رہو دودھو نہاؤ پوتھو پھلو دعا دی ان دونوں کے علاوہ شیوہ سمیت سب نے آمین کہا تھا واپسی میں جی جکتے ہوئے ہی صحیح اس نے خود ہی اس کی کمر کے گرد ہلکہ بنا لیا تھا فیس شیلڈ کے پیچھے سبحان کے لبہ پر پھیلا تبسم بڑا جاندار تھا جان سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہر گڑے اور سپیڈ بریک اپر آنکھیں میچ اور مٹیا بھیج کر وہ خود کو بہلا رہی تھی اس نے آواز کیے بغیر دروازہ کھولا رات کے دو بجے بھی وہ بالکنی میں دی یا اللہ اس کا بس دس فیصد چھوک مجھے ادا کر دیا ہوتا اس نے پردے کی اوٹ سے اسے دیکھا تو مجھے بھی باپ کی شفقت میسر ہوتی پڑی حضرت سے اس نے سوچا سب سے زیادہ ڈانٹ اس نے پڑھائی کی وجہ سے کھائی تھی کرسی کی پشت پر سر رکھے وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ تو ہرا رہی تھی ہاتھ میں ہیر سٹک تھی جو زبان سے ادا ہو رہے الفاظ کے ساتھ ہل رہی تھی اپنے دائیں طرف سے اوہ دو بج گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ جانتی تھی اتنی دیر سے آیا ہے تو زبان شاور لینے کے بعد سونے جائے گا کوئی آن لائن گیم یا میچ نہیں ہوگا کانسنٹریٹ سانی اس نے خود سے کہا اور نوٹس اٹھائے ساری کوششوں کے بعد بھی اس حادثے کے اثرات زائل ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اس نے پیش آنے پر ہاتھ رکھ کر کوئی نادیدہ چیز ہٹائی بہت دیر سے تیز ہواین چل رہی تھی مگر اسے آج کا حدف مکمل کر کے ہی وہاں سے اٹھنا تھا نظر نوٹس پر تھی اور خیالات کہیں اور اڑے جا رہے تھے اس نے بالوں کو سمیٹ کر ہیئر سٹک سے جکڑا اور انگڑائی لی تب ہی اچانک بارش شروع ہو گئی وہ پہلے نوٹس اٹھا کر اندر بھاگی نوٹس رکھ کر بلٹی تب ہی وہ بھی نہا کر باہر نکلا کین کی کرسی اور میز کو بارش سے بچانا ضروری تھا وہ پھر بالکنی میں آئی سبحان بھی اس کے پیچھے آیا اس نے میز دیوار کی طرف کھسکائی سبحان نے کرسیاں اٹھا کر میز کے اوپر رکھیں بارش تیز ہو چکی تھی سبحان پہلے کمرے میں داخل ہوا اس کے پیچھے اندر آ کر اس نے سلائڈنگ بند کی ہوا سے پانی اندر تک آ رہا تھا پردہ کھینچا تو وہ اوپر کہیں الچ گیا وہ پنجے اچھکا کر پردے کی رنگز الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی اچھائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا سبحان نے اس کے پیچھے آ کر الچی رنگز نکالیں اور پردہ آخر تک کھینچ دیا وہ ہاتھ نیچے کر کے پلٹی سبحان یوں ہی استادہ تھا دور جانے یا پیچھے ہٹنے کے بجائے اس نے ہاتھ نیچے کر کے سلائڈنگ پر رکھے اس پاک دھوڑ میں اوپر نیچے ہوئی سانسے جیسے تھم گئی بارش کی بچھاڑ ان دونوں کو بھی گوچ چکی تھی چانے یہ وقفے وقفے سے بیدار ہوتی رہی خواہش کا اثر تھا اس پل کی بے اختیاری یا جذبات اور احساسات کی ملی جلی سازش کہ سبحان نے ہاتھ پڑھا کر ہیئر سٹک کھینچ لی اس کے بھال پشت پر پھیل گئے پند کمرے کی خاموشی میں فرش پر ہیئر سٹک کے گرنے کی آواز گونجی لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اس کے لئے اس پل ساری کائنات میں بس سبحان کی سانسوں کی کچھ کہتے کچھ جتاتے زیرو بم زندہ تھے سبحان کے لئے دنیا ایک چہرے میں سمٹ گئی تھی اور اس چہرے کے لئے دل میں مجلتی مہکتی خواہشوں کے علاوہ دنیا میں کچھ نہ بچا تھا اس وقت ان دونوں کے منصوبے جذبات کے آگے سر نگوں تھے ان کے خرافاتی دماغوں نے مضاحمت کی کوشش کی تھی نہ ارادہ تھا سانیہ نے سر اونچا کیا سبحان کے چہرے پر درش تحریر خود اس کی دھٹکنوں کی ترجمانی کر رہی تھی سانو دائے ہاتھ سے اس کا چہرہ ڈھاپنے کی شرارت کرتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی سرگوشی مزید قریب سے ابری سانو میں اگر تم دھیمی آواز میں وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا اس کی بات مکمل سنیں بنا ہی وہ خلاصہ جانتی تھی اسے یہ بھی اندازہ تھا لمحہ لمحہ گلابی سے سرخ ہوتی رنگت اسے آیا کر رہی ہے اور چہرہ چھپانے کے لئے فی الحال وہی میسر تھا اس کوشش میں پنجوں کے بل اچک کر بازو اس کی گردن میں ہمائل کرتے ہوئے اس نے سبحان کوئی نہیں خود کو بھی حیران کیا تھا اس لمحے بھی اس کے اندر والی ثانی بیدار تھی جسے خود کو باور کرانا تھا کہ وہ زیر نہیں ہوئی بلکہ زیر کیا ہے اور سبحان کے لئے یہ پیش قدمی سوال سے پہلے ہی رضا کا اظہار تھی قربتوں کی تپشتے وہ سارے ارمان اور آرز میں جاگ گئی تھی جن کے نہ ہونے کا انہیں دعویٰ تھا سبحان کا دوسرا ہاتھ سلائڈنگ سے ہٹتے ہی سانیہ کے بمشکل فرش پر ٹکے پیر فرش چھوڑ چکے تھے پارش کی بندوں کے ہمراہ احساسات کی شبنم سے بھیگتی رات خرامہ خرامہ سہر کی جانب گامزن تھی پورا دن گزر گیا اور سانیہ غائب تھی نہ کمرے میں نظر آئی نہ بورچی خانے میں باہر نکلنے سے پہلے وہ کتنی ہی دیر ازرا کے ساتھ حال میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا پھر بھی وہ ادھر نہیں آئی وہ جانتا تھا یہ کستن ہے رات ساڑھے گیارہ بجے وہ کمرے میں آیا تب ہی وہ نوٹس اور کتابیں ہاتھ میں لئے بالکنی سے کمرے میں آ رہی تھی اس کا ارادہ سبحان کے آنے سے پہلے ہی اوڑل پیٹ کر سونے کا تھا وہ جلدی آ گیا تھا ورنہ وہ ابھی اسے شکل نہ دکھاتی اس نے ہاتھ میں تھامی کتابیں ان کی جگہ پر رکھیں اور علماری کی طرف پڑھی جس کا مطلب تھا وہ اپنا بسر بیچھانے جا رہی ہے جوتے اتار کر وہ اس کے پیچھے آیا سانو اس نے مڑے بینا ہی زور سے آنکھیں میچیں تمہیں افسوس ہے اس نے انگریزی میں پوچھا نہ خاموشی غلط فہمی یہ پیچیدگیاں پیدا کر سکتی تھی تو اس نے ذرا دیر بعد دھیرے سے کہا وہ علماری کے پٹ کھولے کھڑی تھی کیا تمہیں اس نے بھی اسی زبان میں پوچھا نہیں وہ مزید آگے آیا صبح سے چھپ کیوں رہی ہو گئے سبحان نے ہاتھ بڑھا کر انماری کے پٹ بند کر دیے سانیہ نے پلٹ کر بند دروازے سے پوچھت ٹکا دی نہیں تو اس نے سبحان کی سمت دیکھنے سے گریز کیا واہ کیا تم شرما رہی ہو اس نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا اسے واقعی حیرت ہوئی تھی یہی ڈر تھا مجھے کہ تم اس طرح تنگ کرو گے اس کا انداز شکایتی تھا تنگ کہا تمہارا شرمانہ موجزہ ہے یا پھر عجوبہ اور دونوں پر حیرت تو بنتی ہے اس نے گلابی چہرہ اٹھا کر گھرا یار تم واقعی بلش کر رہی ہو ہاں تو لڑکی ہوں واقعی اس نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی سبحان مجھے سترمی منزل سے چلانگ لگانی پڑے گی ہاں کیوں کیونکہ اس طرح میں پاس نہیں ہو سکتی جتنا تم نے پڑھ رکھا ہے اتنے میں میرے جیسے دس پاس ہو جائیں اور تم تو آنکھیں بند کر کے پیپر لکھو تو بھی فیل نہیں ہوگی صرف پاس ہونا میرا مقصد نہیں مجھے ہمیشہ کی طرح ٹاپ کرنا ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ہماری ٹرین نے جو ٹریک بدلا ہے اس پر مجھے ٹاپ والا سٹیشن نظر نہیں آ رہا وہ فوراں کچھ کہنا سکا چند لمحے بعد اس نے پوچھا تم بتاؤ کیا کریں میرے ایکزیمز ختم ہونے تک ہم یوں مالنے کل کی رات آئی ہی نہیں تھی اور سب پہلے کی طرح ہو اس نے آہستہ سے کہا اسے یوں مالنے پر بڑے تحفظات تھے لیکن جب کہا تو زبان سے اوکے آدھا ہوا تھینکیو وہ پیچھے ہٹا آخری پیپر کس دن ہے تمہارا سانیہ کو ہنسی آگئی تسلی رکھو ٹائم ٹیبل تمہاری میز پر چپ سپا کر دیتی ہوں یعنی میں پریکٹیکل ہی دن گنوں تارے گننے سے تو آسان ہیں کچھ در پہلے حازک اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا وہ دونوں فٹبال میچ دیکھ رہے تھے زبان نے بالکنی کے بند سلائڈنگ سے ذرا سا پردہ ہٹایا معمول کی طرح اس کے بال کھلے تھے اور ہیر سٹیک اس کے ہاتھ میں تھی جسے بڑھتے ہوئے وہ کاپی پر پین کی طرح استعمال کر رہی تھی وہ کچھ سوچ کر باورچی خانے میں چلا آیا حازک کے لئے دودھ کرم کر رہی نزرہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کل شاید سورج کسی اور سمت سے نکلے گا یا شاید نکلے ہی نہ اب بندہ اپنے لئے کافی بنائے تو بھی اتنا ڈراما صرف اپنے لئے آپ کو بھی چاہیے جسے چاہیے اسے دو نزرہ نے کافی جار نکال کر اس کے سامنے رکھا وہ مسکرا دیا اتنی سمجھدار تو ہیں آپ اب تم بھی ہو رہے ہو وہ ہستی ہوئی چلی گئی وہ کافی کے دو مگہ ہاتھ میں لئے باہر نکل رہا تھا تب ماہین آئی کچھ دیر پہلے صاف کیے گئے سلیپ کو پھر صفائی اور دھلائی کی ضرورت تھی یا اللہ بیوی کے یہ الارڈ روز نہ ہو اس نے دعا کی سلائڈنگ کھلنے کی آواز پر سانیہ پلٹی کافی سبحانہ مگ اس کی طرف بڑھایا آہا سچی بہت طلب ہو رہی تھی بس یہ پیچ ختم کر کے کچن میں ہی جانا تھا اس نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان مگ تھاما تھکتی نہیں تم اتنا پڑ پڑ کے یہ میرا شوک ہے مجھے کتابوں اور نوٹس کے ساتھ اچھا لگتا ہے مگ تپائی پر رکھ کر اس نے کھلے بال سٹک کی مدد سے قیاد کیے میں بھی یہ شوک اور محبت نہیں سمجھ پاؤں گا کتابوں اور نوٹس کو تمہارا پپ جی فوٹبال اور جم مان لو تو سمجھ آئے گا اچھا اب بھی اس کے لئے ان دونوں کو ایک سامان لینا مشکل تھا پڑھو تم میں کافی تو میرے ساتھ ختم کر سکتے ہو تم سانیہ نے مگ اٹھاتے ہوئے کتا کلامی کی وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تمہیں کافی بنا نہیں آتی ہے ایک گھونٹ کے بعد ہی اس نے اعتراف کیا یہ رات کو تنہا جاگنے کا فائدہ ہے ہاں مجھے بھابی نے بتایا تھا تم ایک کپ کافی بناتے ہوئے کتنا کام بڑھا دیتے ہو کچن میں وہ ہنسنے لگی کوئی ایک بات راز نہیں رکھ سکتی ہے بھابی کون سی بات راز رکھنا چاہتے ہو تم ہم وہ سوچنے لگا اتنے راز ہیں اس نے آنکھیں پھیلائیں نہیں سوچنے پر بھی یاد نہیں آ رہا کہ کیا راز رکھنا چاہیے وہ پل بھر کو رکھا تم سے سانیہ نے مسکرہت چھپانے کو مگ لبوں سے لگا لیا پرسوں ہیں پہلا پیپر ہم پڑھو وہ کھڑا ہو گیا ورنہ بعد میں مجھے اور میری کافی کو الزام دو گی سانیہ کی کافی ختم نہیں ہوئی تھی جاتے ہوئے زبحان نے اس کے بالوں سے سٹیک کھینچ کر سامنے کھلی کتاب میں رکھی یہ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں سانیہ کا سانس روک گیا تھا پھر چاہتے ہو تمہیں الزام نہ دوں سلائڈنگ بند ہونے کی آواز پر اس کی سانس بحال ہوئی